اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آپ نے کوسٹن کیا ہے کہ آپ کی سیوند مند کی پگننسی میں وارٹر بیک لیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دو بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ کے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں وارٹر بیک لیک ہونے کی مختلف وجہات ہوتی ہیں جس میں سب سے امپورٹن وجہ یہ ہے کہ اگر انفیکشن ہو مدر کو کوئی بھی انفیکشن ہو تو اس کی وجہ سے وارٹر بیک لیک ہونے کا رسک ہوتا ہے تو انفیکشن کا پتہ کیسے چلتا ہے اگر خاتون کو پگننسی میں سمیلی ڈسچارج آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ انفیکشن ہے ویجانر انفیکشن ہے تو ایسا ڈسچارج ضرور اپنی گائنکالوجس کی مشورے سے اس کی ٹویٹمنٹ لینی چاہیے نمبر دو پہ کچھ خواتین کی بچے دانی کا یوٹرس کا جو مو ہے جسے سروکس کہتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے دردن لگ سکتی ہیں یا وارٹر بیک لیک ہو سکتا ہے کہ اپنی سائز سے تھوڑا کم ہو سکا اور وہ نرم ہو اور پہلے بھی اسٹری ہو کے وارٹر بیک لیک ہو گیا ہے تو ہم ایک ٹانکہ لگا دیتے ہیں جس کو سروائیکل سرکلاج کہتے ہیں وہ بچے دانی کے موں کو بند کرنے کا ٹانکہ ہوتا ہے تاکہ وارٹر بیک لیک نہ ہو وقت سے پہلے دردیں نہ لگیں اور یہ ایک پریونٹیو میئر ہے کہ نیکسٹ بیبی کو بچایا جا سکے تاکہ وہ وقت سے پہلے ڈیلیوری نہ ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی گائنکالوجس کے مشورے سے وہ ٹانکہ لگوایا جائے خاص طور پہ آپ جیسے خواتین جن کے ایک یا دو بیبیز کا اس طرح سے پریٹرم ڈیلیوری ہو چکی ہے ان کو ضرور یہ اسیسمنٹ کروانی چاہیے کہ سروائیکل لیندھ کتنی ہے اور اگر وہ نارمل سے کم ہے اس کا لیندھ کم ہے تو پھر یہ ٹانکہ سروائیکل سکلات جیسے کہتے ہیں بچدانی کے موں کا ٹانکہ یہ ضرور لگوانا چاہیے حمل کے شروع کے مہینوں میں یعنی کہ چودہ آف چودہویں ہفتے میں یہ لگاتے ہیں تین مہینے جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ٹانکہ لگنے سے پریٹرم ڈیلیوری کا چانس کم ہو جاتا ہے ان خواتین میں جن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ